بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ ملہ نبی عبادہ معزز ناظرین و سامین سینس نانو کا یہ کہنا ہے اور کہ انسان کو قرعہ عرض پر آباد ہوئے کم و بیش دس ہزار سال گزر گئے یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے ہمارے پاس اس کی تصدیق یا تردید کا کوئی واضح پیمانہ موجود نہیں ہے سینس نانو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ذات سے جو بنیلو انسان کی مخلوق کا غاز ہوا قرعہ عرض پر زمین کے اوپر تو یہ زمانہ اب جب اس وقت ہمیں ایکزسٹ کر رہے ہیں زمین کے اوپر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ زمانہ مور ارلیس دس ہزار سال ہے چلو ہم اسی کو مان لیتے ہیں ہم اس میں آرگو نہیں کرتے اس کو نہیں کرتے ہم دیمے اس دس ہزار سال کے زمین کے اوپر بسے ہوئے انسانوں کی طویل تاریخ میں انسانوں پر بے شمار ایسے دور ہے لمحات ہے جو بڑے کربناک تھے بڑے ہولناک تھے بڑے خوفناک تھے بڑے اندوہناک تھے ہلا دینے والے تھے بستیوں کو ان حالات نے اُلٹ دیا زمانوں کا مزاج بدل دیا کائنات کا چلن بدل دیا وجود کو ختم کر دیا کئی قرعہ عرض کے کتات تھے جن کو بھولی بسری داستان بنا دیا آباد شہروں کو بھیڑ بنا دیا محلات کو بیران کر دیا پوری کی پوری انسانوں کی بستی یا قوم زیر زمین چلی گئی ایسے واقعات سے تاریخ اور صیرت اور قرآن مجید آباد ہے قرآن مجید کے بھی جو مرکزی مضامین ہیں ان میں بھی ایک مضمون یہی ہے کہ زمین کے اوپر بسنے والے جن قوموں کے ساتھ اللہ کے عذاب آیا اور ان کو بھولی بسری داستان بنا دیا ان کو عذاب میں ڈال دیا ان کی واقعہ سنا کر اللہ ہمیں متنبع کرتا ہے متوجہ کرتا ہے کہ تم بھی ان سے عبرت پکڑو ان کے اسوابِ حلاکت پر نظر کرو وجوہاتِ بربادی پر نظر کرو کیوں وہ حلاک ہوئے بلا سبب تو کوچوان گھوڑے کو چابک بھی نہیں مارتا بلا سبب تو واپ اپنے بچے کو ڈھانٹا بھی نہیں ہے لہجے میں تلخی یا ترشی بھی نہیں آتی بلا سبب تو کسی آدمی کو کوئی افسر یا کوئی مل مالک اپنی مل سے بھی نہیں نکالتا تو پروردگار جو منصف ہے اور جو بردبار ہے اور جو حلیم ہے اس نے بستیوں کے اوپر زمینوں کے اوپر انسانوں کو یوں برباد کر دیا کہ الڑتی بستی برسا دیے پتر پھیلا دیے ہوا تیز کر دیا توفانوں کو توڑ دیا زمین کے اوپر چلنے والے سمندروں کے بند کو مسخ کر دی شکلیں فَفَجَالْنَا هُمْ اَحَادِيثَ مُنْ کو افسانہ بنا دیا فَلَا نَاصْرَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ نہ ان کا مددگار حَلْ تُحِسُ مِنْ هُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَصْمَ لَهُمْ رِقْضَ نہ ان کی چیخ ہے نہ ان کی بازگشت ہے اور ان کے برباد ہو جانے پر نہ آسمان روئے نہ زمین نیعنسو بھائے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونامت کانو فیہا فاکہین منظرین جب ان بستیوں کو آخر اللہ میں آئے تھے جو ان کی چیخ پکارتے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِنْ ہم ظالم لوگ تھے اور وہ اپنی جگہ سے سرکنے لگے تو ان کو کہا گیا کہ نہ سرکو ہم تمہیں کچھ آگاہ کرنے والے ہیں انجام سے دوچار کرنے والے ہیں یہ واقعات قرآن مجید میں بھی ہیں سیرتِ طیبہ میں بھی ہیں تاریخ کے اجلِ دامن میں بھی محفوظ ہیں اور زبان زدیام بھی ہیں اور لوگ داستانوں کے طور پر بھی یہ واقعات مشہور ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ زمین پہ ہونے والے ہولناک واقعات کہ اگر فیرست گینی جائے تو بے شمار ہیں اس میں چند ایک واقعات قرآن نے بھی بیان کیا ہے قومِ نور کا واقعہ ہے جس کے اوپر عذاب آیا تو نور سے پانی پہاڑوں سے پانی درختوں سے پانی فضا سے پانی زمین سے پانی ندیندالوں سے پانی حتیٰ کہ سینہ سہرہ سے اوجڑے ہوئے ٹیلوں سے بھی پانی اور پوری بستی کو ہموار کر دیا ختم کر دیا چند ایک بچ گیا جو نور علیہ السلام کی کشتی میں تھی یہ ایک عالمگیر عذاب تھا ایک اور عذاب کا واقعہ بھی آتی ہے جو قومِ عاد پہ تھا سرکش طاقتور متکبر قوی بلند و بالا قد و کامت رکھنے والی یہ قوم منشد من ناقوا کے زوم میں مبتلا ہم سے طاقتور کوئی نہیں منشد من ناقوا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے تو پروردگار نے ان کے اوپر ہواوں کے جھکڑ دیس کی ان کو زمینوں سے اٹھایا ناظرین نے ان کے سر آسمانوں پہ لگے ان کی چیخ پکار آہوزاری ٹکرانا چیخنا رونا سب کچھ آسمان کے ملائکہ نے سنا اور فرشتوں کی تصویحات انہوں نے سنی پھر زمین پہ پڑھخا ان کے ہاتھ جھڑ گئے جسم کے آزا گر گئے یوں جیسے خجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں پھر گندک کا عذاب برسا اس دن کو بہایا ڈیڈ سی بہر مردار میں جا پھین کہ یہ بھی قرآنی مجید میں تفصیلات موجود ہیں بہت بڑا ایک اور عذاب جس پہ قوم سالے پہ آیا کہ انہوں نے سالے علیہ السلام کی مند پسند جو قوم نے کہا مطالبہ کیے پتھر پھٹے اونٹنے نکلے پریگنٹ ہو بچہ دے وہ بھی ہو گیا پھر بھی وہ ایمان نے لے تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب ہے فرشتے نے چیخ ماری سینے کا پنجرہ کھل گیا چہرے کی کھال گر گئی آنکھوں کے ڈھیلے بہر آگئے زبان لٹک کے بہر آگئے سر کے بھیجے نکلے وجود یوں کانپنے لگے جس طرح ایک چھوڑا سا پرندہ جس کے پرکٹ جائیں اور تیز سرد ہواوں میں کانپتے وجود لرزے کے زد میں تھا اور وہ ایک حل تحصو منہم سرجری کر دی ان کے وجود کا میجر اپلیشن کر دی چیر کر رکھ دی پھر ایک اور قوم بھی آئی جن کو اکثریت پر ناؤستانو علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کے مقابل میں فیرون ہے تو نیل کی لہروں کا موں کھول دیا گیا ڈیم کو توڑ دیا گیا ان کو حالہ کر دیا گیا اس طرح اور بڑی بڑی قوم سوائے وغیرہ یہ سارے زمانے انسانی بستیوں پر بڑے حولناک تھے بڑے قربناک تھے بڑے اندوہناک تھے نتیجہ خیزی کے حوالے سے آج بھی قرآن مجید ان کو بطور نمونہ کے ان کو پیش کرتا ہے دیکھو یہ تھا یہ تھا قرآن مجید چھوٹے چھوٹے عذابوں کو ذکر نہیں کرتا چھوٹے عذاب تاریخ اپنے دامن میں سنبھال لیتی ہے لوگوں کے سینوں میں آ جاتے ہیں احادیث کے مجموعے میں ان کی تفصیلات وضاحت اجمال آ جاتا لیکن جو رخ موڑنے والے ہیں انقلاب امیز واقعات ہیں جنہوں نے دھارہ بدلا اور انسانوں کو یگانے کا ذریعہ بنے وہ قرآن مجید نے ناظرین نکل کر دیا اپنے دامن کے اندر جس کے میں نے دو چار آپ کے سامنے رکھے اگر یہ کہا جائے کہ نوہ الاسلام کی قوم کے اوپر سب سے پہلے حولناک عذاب پھر اس کے بعد عذاب کی مالہ ٹوٹ گئی تسبیح گر گئی پھر ایک ایک کر کے عذاب آتا رہا کہا جائے اگر کہ انسانی دھرتی کے اوپر انسانوں کی قسم کے اوپر اولاد آدم کے اوپر یعنی والے عذاب جو تھے کوئی تیز ہواوں کے روپ میں کوئی موز اور لیلوں کے روپ میں کوئی زمین کے زلزلوں کے روپ میں کوئی شکلوں کے مس eyebrow ہو جانے کے روپ میں کوئی آسمان پر پتھر اور شہاب ساکب کے برسنے کے روپ میں اور کوئی chats کی ناچاکی کے روپ میں کوئی ان کی فرقہ واریت کے روپ میں کوئی پھٹن کے روپ میں کوئی کہت کے روپ یہ جو واقعات ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام واقعات میں سب سے زیادہ واقعہ جس نے انسانی وجود کو لرزہ بپا کر دیا زلزلے جگہ دیئے قدریں بدل کر رکھتی اور خوفناک عذاب کی چکی میں اس نے پیس کر رکھتی تو وہ زمانہ کون سا ہے وہ واقعہ کون سا ہے وہ دور کون سا ہے تو ناظرین بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو چھے سو سال کا زمانہ آیا یہ غالباً میں پہلے بھی کسی نشست میں ارز کر چکا ہوں چھے سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد چھے سو سال سال نہیں ناظرین دو سال نہیں پچاس سال نہیں چھے سو سال یعنی چھے صدیہ گزرین یہ زمانہ بدلہ و انسان پر سب سے زیادہ کحرام کا زمان ہے ہیجان کا زمان ہے توفان کا زمان ہے اندوہناک زمان ہے اس نے چولے ہلا کے رکھتے ہیں انسان کسیتوں میں مرنے پہ مجبور ہو گئے بنیادی سانچے بدل گئے پیمانے بدل گئے اور اس عذاب نے پوری دھرتی کو لپیٹ ملیا آپ پوچھیں گے وہ کیا انسانوں کی ناظرین آبادی کے لیے اور انسانوں کو ٹریک پلانے کے لیے اور عذاب کی رات دور کرنے کے لیے ڈے ون سے دو ہی طریقے رہے ہیں اللہ کریم کے روز یا بول سے جس طرح انسانی وجود میں دیکھنے کا کام ہمیشہ آنکھوں نے کیا ہے اور بولنے کا کام زبان نے کیا ہے اور سننے کا کام کان نے کیا ہے اسی طرح انسانی بستی جب بھی ٹریک سے ہٹی ہے جادہ مستقیم سے ہٹی ہے صراط مستقیم سے ہٹی ہے اور کشادہ شریعت کی رہوں سے ہٹی ہے اور خانہ ساز بیدات کی خرافات کی تبہ ہمات کی پکڈنڈیوں میں پڑی ہے اور نتیجے کے طور پر امیق غاروں میں جا گری ہے ہولناک بند گلیوں میں جا گری ہے اور پھر حبس آیا ہے گھٹن آیا ہے پریشانی آیا ہے بیچینی ہے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے دو یہ انتظام ہیں پانی پیاس بوجاتا ہے سورج روشنی دیتا ہے زمین غلہ اگاتی ہے ہوائیں سانس کا نظام قیم رکھتی ہیں میدہ چیزوں کو ڈائجسٹ کرتا ہے جس طرح یہ ایک یونیورسل حقائق ہے اس سے بھی زیادہ آسمانی صداقت اور زمینی حقیقت ناظرین یہ ہے کہ انسانوں کے دکھوں سے نکلنے کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک راستہ ہے آسمان سے اترنے والا علم کتاب کہیں کتابچہ کہیں بکلٹ کہیں بکلٹس کہیں بک کہیں بکلٹ کہیں جو آسمان سے انسانوں کے ریڈن فارم میں آیا ہے وہ تین سو تیرہ کے لب بگ ہے مسند احمد کے بقول تین سو تیرہ کے لب بگ وہ آسمان سے کتابیں اتریں اور جو دوسرا طریقہ انسانوں کو ہدایت پلانے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو اپنے وجود پر نافذ کر کے علم کو عمل میں ڈھال کر انسانوں کے لیے قابل فہم اور قابل عمل بنانے والے آسمانوں سے نبی اترے وہ آسمان کے یونیورسٹی کے فارغ تحصیل تھے پاک پویتر طیب طہر دھلے دھلائے بڑے خواسین قسم کے نبی تھے جو نیچے اترے اور انہوں نے انسانوں کو آ کر یہ بتلیا کہ یہ جو علم آیا ہے تورات کے روح میں میں اس کو اپنے وجود میں نافذ کر کے تمہیں عام فہم رہا دیتا ہوں یہ جو علم آیا ہے انجیل کے روح میں زبور کے روح میں میں اس کو تمہیں بتاتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ناظرین چھ سو سال تک نہ آسمان سے علم اترہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا چکے تھے تو انسانوں کو دستگیری کے لیے اور کار مزلت سے نکالنے کے لیے اور گہری وادیوں سے اٹھانے کے لیے اور ان کے ٹکراؤں کو بچانے کے لیے نہ کتاب نہ کتابچا نہ رسول نہ نبی اور یہ دن دو دن کا واقعہ نہیں تفسیر مذہر میں لکھ ہے موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے حارون اپنے بھائی کو علیہ السلام کو قوم دے کر تور سینہ پہ تورات کی تختیہ لینے کے لیے کہ علیہ نے کہا آؤ تورات لے جاؤ مولنا عثمانی نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں اس وقت چھے لاکھ وہ انسان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بنیادی شریعت پہ ایمان لا چکے تھے عمل میں کمیک ہوتا ہے یہ الگ چیز تھی تو یہ جب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کا گیپ دے کر واپس پڑھتے ہیں تو پانچ لاکھ چوراسی ازار یا پانچ لاکھ چھے آسی ازار انسان مرتع دو گئے تھے انہوں نے گوسالہ پرستی اختیار کر لی وہ جو سامری جادوگر نے ایک بچڑا منایا اس میں ایسا سسٹم جاری کیا کہ وہ ہوا گزرتی بانسری کا سسٹم ہوتا وہ بولتا اس آجوبے کو دیکھ کر پانچ لاکھ چھے آسی ازار انسان نبی کی غیر موجودگی میں ارتداد میں چلے گیا مرتد ہو گیا ایمان سے پھر گیا یہ صرف چالیس دن کا گیپ تھا جس کو پانچ لاکھ چھے آسی ازار انسانوں نے محسوس کیا بڑے بڑے تنو مند قسم کے درخت جڑوں سے اکھڑ گیا بڑے بڑے مومن راستے سے ہل گیا لیکن پھر آپ اندازہ کریں کہ جب چالیس دن کے خلاق و قوم نے اتنا محسوس کیا تو چھے سو سال کے طویل عرصے کے دوران انسانوں کا کیا عالم ہوگا ان کے سینے کا ان کے عقائد کا ان کے عبادات کا ان کے معاملات کا ان کے معاشرت کا ان کے اخلاق حسنہ کا کیا عالم ہوگا دنیا کی کسی زمان میں تعبیر کوئی نہیں اس زمانے کی شدت کو تلخی کو ترشی کو ہولناکی کو بربادی کو ظہر کرنے کے لئے کسی دنیا کی زمان میں تعبیر کوئی نہیں ایک قرآن مجید نجل اللہ تعالیٰ استعمال کیا وَإِن قَعَنُ مِن قَبْلُ لَفِ ذَلَالٍ مُبِين تم بڑے گمرات ہیں ذلال بھی نہیں ذلال مُبین بہت بڑے گمرات ہیں تو یہ چھے سو برس کا زمانہ انسانوں کی چولیں ہلا گیا مبادیات کو بدل گیا اقدار بدل گیا توحید کے جگہ شرک نے لے لیا رسالت کے جگہ تعلیمات کے جگہ فیشن برستی نے لے لی عبادات کے جگہ بیدات نے لے لیا معاملات کے جگہ جس کی لاتھی اس کی بحث نے لے لی معاشرت کے جگہ اپنے رویے آگئے اور اخلاقیات کے جگہ اخلاقی ریزائل جوٹ گئی بتصد آگئے اور سیاسیات کے جگہ ظلم کا رویہ عام ہو گیا پوری کائنات میں انسان صرف شکل نہ بدلی باقی پورا جنگل کا درندوں کا مجموعہ بن چکا تھا جہنم جناب کی طرح شراب بہر رہی تھی بیٹی جیسی امدہ نعمت بازار میں فروخت ہو رہی تھی ماں جیسا تقدس عمید رشتہ باپ بیٹے کے ساتھ شادی کی جا رہی تھی زندہ انسانوں کو باندھ کر ان کے اوپر اپنا نشانہ درست کرنے کی مشہ کے ستم جاری ہو چکی تھی پڑا خون جس سے جنگل بھی ایک وحشت اور کرہت محسوس کرتا ہے اس کو چاٹنا وحشت عبرت من چکی تھی اور زندہ اور کرپشن جس سے ہر دور کے اخلاقیات نے وومٹ کی دور گیا اس کو وجہ امتیاز اور طورہ امتیاز بنا لے گیا تھا گھروں میں پھرے لہرہ جاتے تھے عورتوں کا وجود بیچا جاتا تھا معاشیات نظام برباد ہو چکا تھا سود ان کا بڑا ذریعہ معاش تا حرام بیچنا جوہ بازی سٹے بازی یہ سارے وہ ناظرین وہ چیزیں جو انسانوں کو کھوکلا کر دیتی ہوں ہو چکی تھی اور یہ زمانہ آپ اندازہ کریں دن نہیں مہینہ نہیں سال نہیں دس سال نہیں پچاس سال نہیں چھے سو سال کا طویلہ سکھ آپ عالم تصور میں سوچیں انسانوں کے دلوں کی زمین کی رگوں کی شریانوں کا کیا عالم ہوا ہوگا انسانوں کے ڈھانچے کا اور اس دور کے انسانوں کی آنکھوں میں اترے ہوئے خون کا کیا عالم ہوا اور انسانوں کی بستیوں سے درندے بھی رہ فرار اختیار کرتے تھے تو پروردگار کو ترس آیا ناظرین کبھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جب پرندوں پہ پودوں کے اوپر سب ضرورتیں غیب ہو جاتی ہیں خزان کے موسم آ جاتی ہے چیرہ دستی کے زمانہ طویل ہو جاتا ہے پت جڑ کیام کر لیتی ہے شاداب روتے رخصت ہو جاتی ہیں غنچے پھل پھول غیب ہو جاتے ہیں تو یہ موسم پنشیوں پہ بڑا اداس موسم ہوتا ہے لوگ بھی اس موسم میں پریشان ہوتے ہیں چونکہ ہریالی انسانوں کی طبیعت کو ہر اپرہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی جب گرد اپیش کی ساری شاکیں اجڑ جاتی اور انسان پریشان ہو جاتے ہیں خزان کے موسم میں عطبہ بھی کہتے ہیں طبی بھی کہتے ہیں انسانوں کی طبیعت پہ چٹرہ پنسو ہوتا ہے چونکہ باہر چہار جانب اداسی ہوتی ہے تو ایسے موسم میں پنشیوں پہ بڑا دکھ کا زمانہ ہوتا ہے تو یہ موسم میں اہل نظر کہتے ہیں اجڑی شاکوں کے اوپر چھوٹے موٹک پنجوں کے ساتھ بیٹھ کر تادیر نغمہ بھول جانے والے ہارمونیم کو بند کر دینے والے خاموش پنشی درختوں کی شاکوں پہ پتے اور پھول خوشبو اور ذائقے پھال نہ پا کر بڑی دردناک آوازوں سے اور بڑے حسرت آمیز انداز سے نیل آسمان کی طرف رخ کیا کرتے ہیں تو پروردگار ان معصوم پنشیوں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے معصوم سوالوں کا اور اندر کی خیش کا جواب دیتے ہیں اور پھر جنوری کے آخر پہ یہ فروری کے شروع میں ہمارے ہاں پنجاب کا یہ موسم ہے کہ پھر کونپنوں سے پتے شاکوں سے کونپنے نکلتی ہیں بڑی ہوتی ہیں پھر پھول آتے ہیں پھر پھل آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پودے شاداب لباس پہن لیتے ہیں ہر پری پوشاک پہن لیتے ہیں یہ موسم بہار آجاتے ہیں تو یہ وہ پروردگار پودوں کو سبز پوشاک پہناتا ہے پنچیوں کی اداسی کو دیکھ کر کیسے ممکن ہے کہ جب انسانوں کی زبوحالی کا بربادی کا رسوائی کا تنگ دلی کا سنگ دلی کا جنگ دلی کا اور آمادہ جنگ کو امن دینے کے لیے اور ان کے اندر بہار کا موسم لانے کے لیے پروردگار نے بہت بڑا انتظام کیا چونکہ خزاں کا موسم طویل تھا اور بارش برسی نہیں تھی اور انسانوں کے دل و دماغ سنگ خارہ بن چکے تھے پتھر سے شدید ہو چکے تھے اس میں کوئی نمو نہیں تھی نمی نہیں تھی ارتکانی تھا ذراعت ختم ہو چکی تھی دنوں کی زمین اجڑ چکی تھی تو پروردگار نے اس ماہ مبارک میں جس میں میں اور آپ بیٹھیں جس کو ماہ ربی کہتے ہیں برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ احسان والا مہینہ امت امت مسلمہ کے اوپر تجدید اہد کا مہینہ اہد وفا کا مہینہ اپنی دھلائی کا مہینہ باطنی طہارت کا مہینہ تذکیہ نفس کا مہینہ تعلقات کو جوڑنے کا مہینہ سر کو جھکانے کا مہینہ کشادگی کا مہینہ لہجوں کو درم کرنے کا مہینہ دماغ کو پاک خیشوں سے بھرنے کا مہینہ پیٹ کو لکم حلال دینے کا مہینہ اور پاؤں کو پاکی ذراستوں پر چلانے کا مہینہ ہو بے دنیا ہو بے مال ہو بے جہا سے بچنے کا مہینہ اور پھر رکے ہوئے کاروان کو اقوام عالم دین کو لے کر پھیلنے کا مہینہ اللہ کے ساتھ کی ہوئے اہد کو استوار کرنے کا مہینہ کی محمد سے وفا تُو نے کے نغمِ علاپنے کا مہینہ یہ آتا ہے مہربی تو ناظرین یہ مہینہ دراصل یہ تجدید یہ اہد کا ہے اس مہینے میں اللہ پاک نے کرم کیا کہ انسانوں کے اوپر اتری ہوئی طویل خزان کی رت کو دور کیا اور پانچ سوی کا تیری سوی کو یکم جیٹ کو بائی سیپریل کو چھ سو اٹھائی سو بکرمی کو سموار کی صبح کو مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑ سے اوپر پانچ سو گز کا مبیش کے فاصلے پر صبح صادق کے وقت چار بج کے بیس میٹ پر جبکہ نور کے حالے پہاڑوں سے پسلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف اتر رہے تھے اور ہلکہ ہلکہ اندھیرہ زائل ہو رہا تھا روشنی پھیل رہی تھی سورج عفق کے مشرق سے نکل رہا تھا تو اس وقت ام ایمن اور شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ دو دھائیوں کی موجودگی میں چھوٹا سے کمرہ جس کو عرب بیت البیضہ کہتے تھے جس سے کہنات کو ایک نئے نظام مل رہا تھا نئی نعمت مل رہی تھی اجالنے کا موسم آرہ تھا سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے اللہ نے احسان فرمایا امت کو سب سے بڑا اعنام فرمایا اور اس مہ مبارک میں صبح چار بج کے بیس میٹ پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوگی ولادت با سعادت ہوگی آپ کی ولادت دراصل وہ چھ سو سال کے خزان کے موسم کو بہار آشنا کرنے کا پیام دل نواز تھی روح پرور ہوا کا جھونکہ تھا لوگ مبارک ہو اب عقید کی شاق بھی ٹھیک ہوگی عبادات کی شاق بھی ٹھیک ہوگی معاملات کی شاق بھی ٹھیک ہوگی بڑوں میں نرمی آئے گی کاشتکاروں میں سے اندر عدل آ جائے گا اور حکمرانوں میں نرمی آ جائے گی یہ جو جتنے بھی اجڑے میں نظام ٹھیک ہو جائیں گے نظام کوہنا کی رات اب ان کے لپٹنے کا زمانہ آگئے آپ کا افتاب جہاں تابطلو ہو گیا اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تو اسے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا اس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت باز سعادت فرما کر انسانوں کے اس طویل چیرہ دستی کے زمانے کو ختم کیا اور ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہمارا روح روح اللہ کے اس احسان پہ اگر شکر گزارو تو ناظرین نعمت پھر بھی جس نعمت نے ہمیں عزت دی شرف دیا وقار دیا تقریم انسانیت دی جس نعمت نے حقوق و فریض کا ایک موت دل نظام دیا اللہ کی ذات کا تعرف کر آیا انسان کے مقام سے آگاہ کیا رابطوں کے صورتیں پیدا کی پیشانی کو جھکنے کے کرینے بتایا حلال و حرام کا نظم بتایا امور سلطنت مندائی گھر کے نظام کو چلانے کا طریقہ بتایا چھوٹے بڑوں کا نظام بتایا بیچ میں خلاف اسلم کی ختم کی خلیج ختم کی کتنا بڑا احسان ہے ایک محمد عربی کیا ملے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی بلکہ دونوں جہانوں کی ساری نعمتوں کا حسین مجموعے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود اختصر آپ تشریف لے تو بہاریں آگئیں وہ جو کہتے ہیں نا آسی کرنالی ناظرین آپ کو میں نے پہلے بھی غالباً سنائے تھا وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی بے صد سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم اجڑا اجڑا پھیکا پھیکا ہلکا ہلکا مدھم مدھم حسن کا چہرہ اترا اترا عشقی رنگت بدلی بدلی دار کا نقشہ بگڑا بگڑا زیست کا مقصد مبہم مبہم دنیا کی دنیا آزردہ حیش عرشہ افسردہ پوی مردہ تارہ تارہ زرہ زرہ موتی موتی شبنم شبنم آنک کی پتلی سہمی سہمی دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری کوچہ ہستی سونا سونا محفل فطرت برہم برہم یہ ایک آسی کرنالی نے اپنے انداز میں نبی رحمت کے میلاد سے قبل اور بیسہ سے قبل کے زمانے کی زبو حالی افسردہ حالی کو بیان کی اور عمر واقعی ہے کہ اس سے بھی شدید تر عزمیش اور ابتلا میں اولاد ایدم تھی اللہ نے کرم کیا اب جب وہ ذات پاک تشریف لائے تو اب استفادے کے رہیں ہم وار کریں اس مہینے میں اللہ کے محبوب کے ساتھ اہد استوار کریں آپ کی تعلیمات کو لینے کا آپ کے تاجر ہیں تو اسلوب تیارت لیں کاشتکار ہیں تو انداز تیارت زراعت لیں حکمران ہیں تو اسلوب حکمرانی لیں جوان ہیں تو حیاء کے سارے ذابطے لیں ملازم ہیں تو عذاب ملازمت لیں شہر ہیں تو شہر پرے کی تعلیمات لیں ہم اگر کمارے گھر میں بیوی ہیں بچی ہیں بیٹی ہیں تو ان کو نبی رحمت کے ریدہ کی حیاء کی پاکیز زندگی کی تعلیمات نے چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھیڑا کدو گمبہ دے خضرہ کا رنگ ناظرین آئیے اس مہین مبارک میں اہد کریں اپنے آپ کو ڈھالنے کی بدلنے کی تبدیل کرنے کی اندر اور بہر میں آمنہ کے لال کی تعلیمات کی دھوم مچانے کی اللہ کریں مجھے اور آپ کو عملت کی توفیق نصیب فرمائے نبی رحمت کی برکت سے ملنے والے اس وحثنا کو ذات میں اور قائنات میں پھیلانے کا عظم سمیم اور پختہ اہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ